وہ شریعت کے پابند تھے لیکن ان سے ایک چھوٹی سی گلتی سرزد ہو گئی اور ان سے خلافت چھین لی گئی ایک بہت دلچسپ اور سبق آموز واقعہ حقوق العباد کے تمام کا عجیب واقعہ ہے یہ حکیم الامت حضرت اتھانمی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے جن کو اپنے خلافت بھی عطا فرما دی تھی اور ان کو بیت و تلکین کرنے کی اجازت دے دی تھی ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ وہ سفر کر کے حضرت کی حدمت میں تشریف لائے ان کے ساتھ ان کا ایک بچہ بھی تھا انہوں نے آ کر سلام کیا اور ملاقات کی اور اپنے بچے کو بھی ملوایا کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے اس کے لئے دعا فرما دیجئے حضرت والا نے بچے کے لئے دعا فرمائی اور پھر ویسے ہی پوچھ دیا کہ اس بچے کی عمر کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ حضرت اس کی عمر تیرہ سال ہے حضرت نے پوچھا کہ آپ نے ریل گاڑی کا سفر کیا ہے تو اس بچے کا آدھا ٹکیٹ لیا یا پھورا لیا تھا انہوں نے جواب دیا کہ حضرت آدھا ٹکیٹ لیا تھا حضرت نے فرمایا کہ آپ نے آدھا ٹکیٹ کیسے لیا جبکہ بھارہ سال سے زائد عمر کے بچے کا تو پورا ٹکیٹ لگتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ کانون تو یہی ہے کہ بارہ سال کے بعد ٹکیٹ پورا لینا چاہیے اور یہ بچہ اگرچہ تیرہ سال کا ہے لیکن دیکھنے میں بارہ سال کا لگتا ہے اس وجہ سے میں نے آدھا ٹکیٹ لے لیا حضرت نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تصوف اور طریقہ کی ہوا بھی نہیں لگی آپ کو ابھی تک اس بات کا احساس اور ادراک نہیں کہ بچے کو جو سفر آپ نے کرایا یہ حرام کرایا جب کانون یہ ہے کہ بارہ سال سے زائد عمر کے بچے کا ٹکیٹ پورا لگتا ہے اور آپ نے آدھا ٹکیٹ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریلوے کے آدھے ٹکیٹ کے پیسے غصب کر لیے اور آپ نے چوری کر لی اور جو شخص چوری اور غصب کرے ایسا شخص تصوف اور طریقہ میں کوئی مقام نہیں رکھ سکتا لہٰذا آج سے آپ کی خلافت اور اجازت تبیت واپس لی جاتی ہے چنانچہ اس بات پر ان کی خلافت سلب فرمالی حالانکہ اپنے عورات و وظائف میں عبادات و نوافل میں تحجد اور اشراق میں ان میں سے ہر چیز میں بالکل اپنے طریقت پر مکمل تھے لیکن یہ غلطی کی کہ بچے کا ٹکیٹ پورا نہیں لیا صرف اس غلطی کی بنا پر خلافت سلب فرمالی موسیقا